اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر لفظوں میں وہ یہ ہے کہ اسلام کی بے شمار بہترین تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ ہر ایک کی خیرخواہی دل میں رکھو ہر ایک کا بھلا چاہو اپنا اور اپنی فیملی کا جو بھلا چاہو ہی اپنے پڑوسیوں کا بھلا چاہو اپنے تمام رشتہ داروں کا بھلا چاہو دل سے خیرخواہ بھلا یہاں تک کہ اگر کل تمہارا برا چاہتا ہے تب بھی تم اس کے برا چاہنے والے من پڑھو اتنی اہمیت ہے اس خیرخواہی کی کہ رحمت دعای صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ دین نام ہی خیرخواہی کا ہے چاہیں جتنا رمبہ کرتا ہم پہن لیں چاہیں ہماری درانی جتنی میں لمبی ہو جائے چاہیں ہم چاہیں جت گزار ہو جائیں اور ہر ساتھ عمرہ کرنے والے بن جائیں اگر ہمارے اندر خیرخواہی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ظاہری عمال کا ہماری اندرونی جذبات اور اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑا یہ سب اوپر اوپر کے عمال ہیں اور عمال اگر دل کو نہ بدلیں عمال اگر مزاج کو نہ بدلیں تو عمال غیر مؤثر قرار پاتے ہیں ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کے خیرخواہی ہم پر فرض ہیں اپنے قریب اور دور کے رشتہ داروں میں سے ہر رشتہ دار کے خیرخواہی ہم پر فرض ہیں اپنے پڑوسیوں کے خیرخواہی ہم پر فرض ہیں اور اس حد تک فرض ہیں کہ اگر ہم ہمارا کوئی پڑوسی تکلیف میں ہے تو ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص ایمان والا ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا قول فرمایے ہم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اسلام کے کتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں خدا کے لئے غور کی دیں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا کس خاندان میں آپ اس میں جھگلے نہیں ہیں کس خاندان میں آپ اس میں لڑائی نہیں ہیں کہاں گروپ نہیں ہیں کون سے مدرسے میں جھگلے نہیں ہیں کون سے مسجد کی کمیٹیوں میں جھگلے نہیں ہیں کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے اسلام پر عمل کر رہے ہیں بہت سنجیدی سے فکر کی ضرورت ہے بہت سنجیدی سے خیرقاہی کا دائرہ اتنا بڑھایا ہے اللہ نے کہ اپنی ذات اپنی فیملی اپنے بچے اپنے والدین اپنے رشتہ دار اپنے محلے کے لوگ پڑوس کے لوگ پھر آئیے اور آگے بڑھئے اپنے شہر کے لوگ اپنے زلے کے لوگ اپنے صوبے کے لوگ اپنے ملک کے لوگ اور یہاں تک کہ پوری انسانیت کی خیرخواہی کنتم خیر امت اخرجت للناس اسلام جو پھیلا تھا کٹے پجامے سے نہیں پھیلا تھا ٹوپی اور دانی سے بالکل نہیں پھیلا تھا اسلام تقریلوں سے بھی نہیں پھیلا تھا اسلام جلسوں سے بھی نہیں پھیلا تھا اسلام کتابوں سے بھی نہیں پھیلا تھا اسلام علماء کے بیانات سے بھی نہیں پھیلا تھا دنیوں کی قومی جس چیز کو دیکھ کر حیران تھی وہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات وہ کریکٹر وہ پاکیزہ جذبہ وہ غصے اور کینے سے پاک سافتل مسکراتے چہرے خدمت کا مزاج آپس میں شدید محبت ایک دوسرے سے یہ چیزیں اس جیز نے دنیا پر چونکان دیا تھے حیران تھی دنیا